امیر عباس صاحب اپنی سالانہ تاتیلات پر ہے تو جب تک یہ ذمہ داریاں میرے کاندوں پر موجود ہیں آج سب سے پہلے بات ہوگی اکانومی کے حوالے سے بل آخر وہ معایدہ ہو گیا جس کے لیے پاکستان کو بہت انتظار تھا آئی ایم ایف کے ساتھ لیکن یہ معایدہ ہے کیا اس پر بھی بات کریں گے چونکہ یہ تین ارب ڈالر کا ایک سٹینڈ بائی ارینجمنٹ معایدہ ہے یعنی وہ معایدہ جو ایک اوریجنل معایدے سے ہٹ کے کیا گیا اوریجنل معایدے میں جو تمام شکے رکھی گئی تھی جو تمام اس کے کنڈیشنز تھی کیا وہی کنڈیشنز اپلائی اس معایدے پر ہوں گی بگلی کی قیمتوں کا بڑھنا یقینی طور پر بڑھیں گی گیس کی قیمتیں بڑھنی ہوں گی یقینی طور پر بڑھیں گی اب ڈالر کو کیسے کنٹرول میں لائے جائے گا ذر مبادہ کے ذخائر کیسے بڑھائے جائیں گے وزیراعظم نے تو آج برملہ اظہار کیا کہ چائنہ نے آئی ایم ایف سے پہلے ہی بہت امداد کر دی سعودی عرب کبھی انہوں نے بہت شکریہ ادا کیا لیکن اس وقت یہ جو معایدہ ہوا ہے یہ پاکستان کی معایشت پر کسی اصل انداز ہوگا ڈالر کی قیمت آج ہی گری سٹاک مارکٹ آج ہی بہتر ہوئی سٹاک مارکٹ کے حوالے سے یہ باتیں تمام تر لوگ جانتے ہیں کہ اسپیکولیشنز پر بہت زیادہ بیس کرتی ہے دو طرح سے چلتی ہے سٹاک مارکٹ یا تو وہ بہت اچھا ٹرینڈ دکھاتی ہے اگر کوئی بری خبر آ جائے تو پھر بہت زیادہ ڈپس اور بہت برا ٹرینڈ دکھاتی ہے یہ ایک عام فہم بات ہے کیا سٹاک مارکٹ کو معیشت کا انڈیکیٹر سمجھا جائے یا معیشت کے اندر ایک چھوٹا سا انڈیکیٹر سمجھا جائے اس پر بھی آج بات کریں گے بھگ دیا شاید صاحب معایدہ ہو گیا لیکن یہ معایدہ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ معایدہ ہے یعنی اوریجنل معایدہ جو ہے اس کی شکل جو بھی تھی اس سے ہٹ کر یہ معایدہ اور یقینی طور پر اس میں نئی کنڈیشنز اپلائے ہوں گی ایک نئی شکل ہوگی کس طرح سے دیکھ رہے ہیں صرف تین ارب ڈالر کیس پیکیش کو دیکھئے بنیادی طور پر اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو دیفولٹ کے سکرے سے بچائے جائے اور دوہزار چوبیس میں پاکستان ایک مرتبہ پھر آئی ایم ایف کے پاس جائے گا بڑی لقم کے قرضے کے لیے جو کہ تین برس سکتا ہو سکتا ہے اس وقت تک کے لیے پاکستان کو معیشت پر چلنے دینا بنیادی طور پر اس کا مقصد یہ ہے اچھا صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ دوہزار چوبیس میں دوبارہ آئی ایم ایف کی طرف جانا پڑے گا یہ جو پچھلا معاہدہ تھا جس کے اوپر اتنی زیادہ بات یہ گورنمنٹ بھی کرتی رہی اس معاہدے سے ہٹ کر یہ معاہدہ ہونا ڈیفولٹ سے بچانا یہ ساری چیزیں کتنی کارامت ثابت ہوں گی معیشت کے لیے اس وقت آج ہم نے دیکھا کہ ڈالر کی قیمت میں بھی گراوٹ دکھائی دے رہی ہے سٹاک مارکٹ بھی بہتری کا رجحان دکھا رہی ہے دیکھیں بات یہ تھی کہ اس وقت تو یہ سینٹیمنٹس ہیں اس سے ہماری معیشت کو جو ہے عارضی طور پر ایک استحقام ملا ہے عارضی طور پر اور ڈیفولٹ کا خطرہ خاصے لمبے عرصے کے لیے ٹل گیا ہے لیکن ہمیں جو ہے معیشت کو جو چیلنجز ہیں اور معیشت کو جو خطرات ہیں میرے خیال سے وہ اس میں اضافہ ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ تین سال کی مدت کا خرضہ لینے جائیں گے تو اس کے لیے آئی ایم ایف کی نئی شرائط ہوں گی اور ان شرائط پر عمل درامت سے عوام کے اوپر تکالیف آئیں گی اور کیونکہ حکومت اسٹرکچرل اصلاحات نمازی کے حکومتوں نے کی ناب کر رہی ہے تو ظاہر بات ہے کہ عوام کو کچھ نہیں ملے گا تو یہ بات میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں نائنٹین نائنٹی تری کے بعد سے باروے وزیراعظم ہے پاکستان کے کیئر ٹکرز کے علاوہ اور نائنٹین نائنٹی تری سے اب تک ہم نے بارہ مرتبہ آئے کے پروگرام میں گئے ہیں تو اگر وہ بارہ ناکام رہے تو یہ تیروہ بھی ناکام ہوگا اس لیے کہ کونسی نیا ڈیفرنٹ ہے یہ تو وہ ہی ہے کہ جو پچھلے سال آپ نے تیس جون سے پہلے ان کی شرائط پر عمل درامت کیا تھا اور اس عمل درامت کی وجہ سے جو آپ کو قصت ملنی تھی وہ نہیں ملی کیونکہ تیس جون آگیا تھا اس کو اب یہ کمپنسیٹ کیا ہے اور کچھ اضافہ کر دیا ہے تاکہ دوہزار چوبیس میں جب ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں اس وقت تک کوئی بڑا مسئلہ پیدا نہ ہو اور اس وقت تک پاکستان اپنے دوست ممالک سے بھی قرضے لے عالمی بینک سے بھی لے لے اور جو ہے ایشین ڈیولیمنٹ بینک سے بھی لے لے اور شاید ہمیں جنیوی کانفرنس میں سے جو معاہدے ہوئے تھے اس میں کچھ قرضہ مل جائے اسلامی ڈیولیمنٹ بینک جدہ ہمیں کچھ پیسے دے دے اور انٹرنیشنل بانڈ سمیشیو کر دیں تو یہ ہمیں معیشت کو بھالی کے لیے نہیں ہے بلکہ جو ہے وہ بوران سے بچانے کے لیے اور اس وقت تک اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے ہے جیسا آپ نے خود بھی کہا سرگی کہ بوران سے بچانے کے لیے ہے ایک اگر ہم کہیں کہ اگر ہم اپنے فورن ایکچینگ ریزرز بڑھانا چاہیں جو کہ قرضوں کی مضمع ہو کتنے دیر اس پر سسٹینیبلیٹی ہوگی پاکستان کی دیکھئے جو ہمارا حکومت کی تیاری ہے وہ تو یہی ہے کہ میرے اپنا خیال یہ تھا کہ ہم دوہزار چوبیس میں جو ہے وہ آئیم ایف کے پاس جائیں گے لازمان اور اس وقت تک کے لیے ہمیں جو ہے ریزرز بڑھانے جہاں تک اس حکومت کا تعلق ہے اب ان کے پاس تو بارہ آگست تک کا ٹائم ہے تو اس وقت تک میں سمجھتا ہوں گا کہ چار پانچ ارب ڈالر تو بڑھ جائیں گے کیونکہ تین ارب ڈالر تو سعودی عرب ہی دے رہے ہیں تو میں جو بنیادی بات بتا رہا ہوں کہ یہ تو آپ کو بحالی کے لیے ہے ہی نہیں یہ تو اس وقت تک کے لیے آپ کو زندہ رکھنا ہے جب تک کہ نئی حکومت آ جائے اور وہ آئیم ایف کے پاس نئی درخواست ڈال دے اور ان کے ساتھ پھر معاملات پہ ہوں گے اس کے لیے اس وقت پاکستان کے لیے حقیقی خطرات پیدا ہوں گے کیونکہ پھر وہ امریکہ کی سیاسی شرائط بھی ہوں گی اور ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک ارب ڈالر کی خص کے لیے ہمیں کتنا نہ چاہیا تیز جون سے پہلے تو اب جب وہ تین ارب ڈالر کی اب آپ بات کریں گے سات ارب ڈالر کی یا اس سے زیادہ تو اس وقت کتنا زبردست شرائط ہوں گی اس کو سوچ کے خوف آتا ہے اگر آج آپ نے اصلاحات نہیں کی انتخابات سے پہلے اصلاحات کو قانونی شکل نہیں دی تو پھر یہ خطرات پاکستان کے بڑھتے چلے جائیں گے اور جیسے میں نے کہا کہ یہ تیرواں پروگرام ہیں بارہ ناکام ہو چکے ہیں اور وہ چودواں جو ہے وہ بھی خدا نخواستہ ناکام اس لیے ہوگا کہ آپ سٹرکچرل اصلاحات نہیں کر رہے اگر آپ دیکھیں تو انیس سوٹ اٹھاون سہت تک چوبیس پروگرام ہوئے ہیں وہ سب کے ناکام رہے ہیں تو بھارت جو ہے وہ تو نائنٹین نائنٹی فور کے بعد سے نہیں گیا ہم بارہ رفعہ جا چکے ہیں یہی فرق ہے ہماری معیشت میں اور ہماری سوچ میں شائع صاحب آپ نے جیسا خود بھی کہا کہ سٹرکچرل اصلاحات سٹرکچرل اصلاحات میں کیا کیا چیزیں آپ اہم کاؤنٹ کرتے ہیں ایک تو ہمارا خرچہ ہے ایک ہماری کمائی ہے اور کمائی تقریباً ہم زیادہ بے سب ٹیکسیشن بھی کرتے ہیں اور ٹیکسیشن جتنی ہے وہ بھی آپ بہتر جانتے ہیں ہمارے پاس کمائی کے لیے ایکسپورٹ کے لیے کیا کچھ ہے ایکسپورٹ مشلے کافی عرصے سے ایکسپورٹ زون بہت زیادہ پریشر کا سکھا رہے ہیں لسم کی اگر میں بات کروں تو لسم میں پروڈکشن یونٹس اب کم ہوتے جا رہے ہیں اور جو پروڈکشن تھی وہ کم ہو رہی ہے اس کی کاؤس بہت زیادہ بڑھ رہی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں کامپیٹیشن ہمارا بڑا کام ہے نئی منڈیا تلاش کرنا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے تو کیا اسٹرکچرل اصلاحات ہیں سر دیکھیں اسٹرکچرل اصلاحات پہلی تو یہ ہے کہ وفاق اور صوبے ہر قسم کے آمنانی پر ٹیکس لگائیں جو آمنانی دسلاک روپے سے زائد ہے لیکن اس کے ساتھ ہی جی ایسٹی جنرل سیلز ٹیکس جو اٹھارہ فیصد ہے اس کو آپ ساڑھے ساتھ فیصد پر لے آئیں پیٹرولیم لیوی جو بھتا ہے پچپن روپے ہے اس کو آپ سفر پر لے آئیں یعنی انکم ٹیکس جن کی آمنانی ان سے ٹیکس لیں انڈائریکٹ ٹیکس کم کر دیں تاکہ مہنگائی کم ہو کاؤس اور پروڈکشن کم ہو اور ڈسکاؤنٹ ریٹ کم ہو اور پاکستان کی برامدات بڑھیں اور مہنگبائی میں کمی ہونے سے عام آدمی سکھ چین کا سانس لیں اور چونکہ جو لوگ مالدار لوگ ہیں ان سے زیادہ ٹیکس لیا جائے گا تو عوام کو ریلیف دینا ممکن ہوگا تعلیم میں صحت میں وکیشنل ٹریننگ میں یہ چیزیں وہ ہیں اور توانے کے شعبے میں اصلاحات کریں تو آپ یہ لائن لوسز کم کریں اور وہ آپ عوام کو نہ منتقل کریں ٹرانسپیشن کے لوسز ہیں تو یہ وہ بنیادی اور سرمایے کے فرار کو روکیں قانونی طریقے سے جو سرمایے کا فرار ہو رہا ہے اس کو روکیں قانونن روکیں قانون بدل دیں اور جو ہنڈی حوالے کا کام ہے اس کو ممکنہ حد تک روکیں یہ بنیادی چیزیں ہیں جو آپ کی سرکچرل اس کا اچھا سائد صاحب آپ کو نہیں رکھتا یہ کام اب پہلے سے کم ہوا ہے آپ سمجھتے ہیں ابھی بھی اتنا ہی ہو رہا ہے ہنڈی حوالے کے کام ہے حکومت کے مطابق تو یہ بڑھا ہے پچھلے ایک سال میں اور اس کا ریفلیکشن روپے کی قدر میں آپ نے دیکھا کہ اگر آپ جلائی میں چلے جائیں تو دو سو چار روپے کا ڈالر تھا آج دو سو پیچاسی کا ہے تو اگر آپ گیارہ مہینے میں ایک ایسی روپے ہمارے گرے ایک ڈالر پر اور کھلی منڈی میں پہلے بہت زیادہ بڑھ گئے تھے اب معاہدے کے بعد کچھ بہتری آ رہی ہے جو کہ اگر آرزی بہتری ہے تو بنیادی طور پر ہنڈی حوالے کا کام بڑھا ہے اور خود اسٹیٹ بینک نے کہا کہ آپ کو اگر امپورٹ کرنا ہے تو ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے آپ اپنا انتظام خود کریں تو ہنڈی حوالے سے پیسہ انہوں نے بھیجا اور پیسے کا انتظام گیا تو وہ تو ریکارڈ پر آ گیا اب اسی لئے ایف ایٹی ایف مجھے خدشہ ہے پاکستان کو پکڑا گیا دوہزار چوبیس میں کہ جی آپ نے تو ہنڈی حوالے کا کام بڑھا دیا یہ تو منی لانڈرگ ہے سر وہ جو بالپاس ہوا تھا ہم نے کوشش کی تھی ایف ایٹی ایف کا آپ نے ذکر بھی کر دیا اس کی گریلیس سے نکلنے کی بھرپور گوششیں ہوئیں وہ جو وہ معاملہ تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دوبارہ تلوار ہمارے سر پہ لٹکنے جا رہی ہے دیکھیں ایک تو ہم نے خود یہ غلطی کر دی دوسرے اگر آپ وہ پڑھیں مشترکہ اعلانیاں جو بائیڈن اور مودی کا ہے اس میں انڈائریکلی کہا گیا ہے کہ جن ممالک میں یہ کام ہو رہا ہے ان کی اشارہ پاکستان ہی تھا کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ پاکستان سے دہشتگردی پڑوسی ممالک میں ہو رہی ہے ہمارے روپہ الزام لگایا گیا ہندوستان وائز چیئرمین ہے ایشیا پیسرک گروپ کا ایف ایٹی ایف کا وہ بھی یہ مسئلہ اٹھائے گا امریکہ نے بھی یہ بھی ہندوستان کو خوش کرنے کے لیے اٹھائے گا اور ہم خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہنڈی حوالوں کا کاروبار بڑھا ہے اور یہ بھی کہا تھا ہم ایکشن لیں گے ایکشن تو نہیں لیا تو کیس تو بن گیا ہے میرے خالصے اب اللہ تعالیٰ بہتر کرے پاکستان کے لیے سر سرکولر ڈیٹ سرکولر ڈیٹ لائن لاؤسز کا آپ نے ذکر کیا سرکولر ڈیٹ ڈبل سے ٹریپل ہو گیا ہم اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی یہ لائن لاؤسز زیادہ بڑا مسئلہ ہے ان علاقوں میں جہاں پر بگلی چوری ہو رہی ہے حالانکہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ بڑی بڑی بلڈنگز ہیں سرکاری عمارتیں ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جو خود بڑے ڈیفالٹرز ہیں ان کے بل ہیں ہم ان چیزوں کو کب کنٹرول کریں گے سر اور پھر لائن لاؤسز کے ساتھ ساتھ وہ پاکستان کے ادارے جو خود بڑے زبوحالی کا شکار ہیں جس میں ہم آئے دن سنتے ہیں مختلف بینکس ہیں پی آئی اے ہے سٹیل مل ہے ان سب کی بہتری یا پرائیوٹائزیشن کے لیے کچھ کام کرنا یہ ضروری نہیں ہے پتہ ہی ضروری نہیں ہے کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم صرف چمڑا اور ٹیکسٹائل کریں باقی فارمیسی دوسروں کو دے دیں وائل دوسروں کو دے دیں بینکس دوسروں کو دے دیں تو ہم پاکستانی کیا کریں گے کھائی کے لیے آپ نے آزادی لی تھی اگر چمڑا اور ٹیکسٹائل ہی کرنا ہے تو کرتے رہیں بینکس پہلے ہی آپ کے پاس چلے گئے ہیں غیر ملکیوں کے پاس بڑے بڑے بینک اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ قومی ائر لائن ہے جس کے پاس گارنٹیڈ بزنس ہے لاکھوں لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں امریکہ میڈل ایسٹ یورپ سے پاکستان آتے ہیں یہاں سے وہاں جاتے ہیں عمرے کے لیے جاتے ہیں حج کے لیے اتنا زبردست بزنس ہے ڈومیسٹک بزنس ہے پہ آئیے کے پاس کہ اگر یہ اپنا ہی بزنس ہینڈل کر لے تو یہ منافع میں آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے سر مینجمنٹ کا ایشو ہے وہاں پر مینجمنٹ کا ایشو ہے اور میرے خاصے ان کو پیسہ بھی چاہیے سرمایہ چاہیے دیکھیں نا اگر آپ یہ اتنا بزنس ہینڈل کریں گے تو ان کو جہاز بھی چاہیے ہوں گے اسی لئے میں کہہ رہا تھا کہ پہلے تو آپ ٹیکس ریونیوز بڑھائیں میں نے پہلا لفظ ہی کہا تھا کہ ٹیکسوں کی عمدنی بڑھائیں جب ٹیکسوں کی عمدنی بڑھے گی اور اخراجات جس کا آپ نے ذکر کی ہے کم کریں گے پھر آپ اپنی بچتیں بڑھائیں گے پھر ملکی بچتیں بڑھائیں گے وہ جو پیسہ آئے گا پھر کچھ خرضے لیتے ہیں اس سے آپ ان اداروں کو جو منافع بخش ہو سکتے ہیں وہ بنائیں جو نہیں ہو سکتے جیسے سٹیل مل ہے وہ آپ رشیہ سے بات کریں جنہوں نے اس کو لگایا تھا کہ آپ منیجمنٹ کونٹریکٹ پہ لے لیں ٹھیکے پہ لے لیں ان کو دے لیں پانچ سات دس سال کے لیے تو یہ طریقے ہیں لیکن اگر مقصد صرف یہی ہے کہ بیج باش کے خود آرام سے بیٹھیں اور خود ہم آیاشی کریں تو پھر آزادی کائن کے لیے لیتی پھر آپ نے پھر ہمارے بس کیا رہے کہ اگر ہم سپورٹ فنڈ کی مد میں ایشن ڈیولیمنٹ بینک سے لے لیتے ہیں ورلڈ بینک سے آ جاتا ہے چائنہ سے مل جاتے ہیں سعودی عرف سے مل جاتے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کام ویٹ کرتے ہیں آئی ایم ایف کا جتنا بھی قرض ہم پر موجود ہے اس وقت جو موجودہ سیچویشن ہے اس سے اگر ہمیں جان چھڑانی ہو تو کن کن چیزوں پر انحصار کریں آپ چاہیں تو اگری کلچر بھی اس میں انکلوڈ کر سکتے ہیں حالانکہ اب ہماری اگری کلچر وہ نہیں رہی نہیں پہلے سوال تو یہ ہے کہ کیا کوئی حکومت چاہتی ہے کہ ہم آئی ایم ایف سے قرضہ نہ لیں اس کے جواب ہے نہیں میں نے ابھی آپ سے کہا شہباز شریف صاحب باروے وزیراعظم ہے تیس برسوں میں کیاٹیکس کے علاوے اور یہ تیر بار پروگرام ہم کر رہے ہیں ہر حکومت یہ فرض سمجھتی ہے کہ آئی ایم ایف سے قرضہ لیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے قرضے کی جو شرائط ہیں وہ ہوتی نہیں آئی ایم ایف کی اس کی آڈ میں عوام کے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف نے کیا دیا پھر جب آئی ایم ایف سے قرضہ ملتا ہے تو عالمی بینک سے بھی ملی آتا ہے آپ کو ایش ایم ڈیولنڈ بینک سے بھی ملتا ہے انڈرنیشنل مارکٹ بھی آپ جاتے ہیں انویسمنٹ بھی آتا ہے تو اس کی آڈ میں یہ سب کچھ کمفرٹ زون ہے اور امریکہ ہی چاہتا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہے ہیں تو جو حکومت اقتدار چاہتی ہے وہ آئی ایم ایف پر رہتی ہے تاکہ امریکہ کی خوشنودی حاصل ہو اقتدار کے لیے بھی اور قرضوں کے لیے بھی تو یہ ایک اشرافیہ کا ایک گڑجوڑ ہے ملکی اور بیرونی میں نے آپ سے کہا کہ تیس برسوں میں ہم تیرہ دفعہ گئے بھارت تیس برسوں میں نائنٹی نائنٹی فور کے بعد سے نہیں گیا یہی ایک سنیادی فق ہے وہ کہاں ہیں ہم کہاں ہیں بہت بہت شکریہ شاہد حسن صدیقی صاحب مہارے معشیات ہمارے ساتھ موجود تھے ایم ایف کا معاہدہ ہو گیا حکومت بھی خوش ہے لیکن اس وقت عام آدمی اس سے خوش نہیں ہے بلکہ عام آدمی کوئی ڈھر لگتا ہے کہ اب جب نئے بوجھ پڑھیں گے بگلی کی قیمتیں بڑھیں گی گیس کی قیمتیں بڑھیں گی مہنگائی کا ایک سحلاب آئے گا مونیٹری فالیسی میں دوبارہ سے تفضیلی آئے گی جو کہ پہلے ہی اس وقت تاریخ کی بلند ترین سطح پر کھڑی ہے تو یہ سارا بوجھ عام آدمی پر پڑے گا ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے ذرا پولیٹیکل سیچویشن اس پر بھی بات کریں بیلکم بیک جی اور بریک پر جانے سے پہلے ہم نے بات کی مشہد کے حوالے سے اور اب ایک معاملہ ہے جو کہ سیاسی گہمہ گہمی ہے وہ بڑی تیزی سے ایک چینج ہوتا ہوا مہور ہے اور وہ ہے دبائی جب نواز صریف صاحب لندن سے آکے دبائی رکے اور انہوں نے اپنا قیام بڑھا دیا اس کے بعد خبریں یہ ہیں کہ وہ سعودی عرب بھی جائیں گے اہم ملاقاتیں ہوں گے اور ساری ملاقاتیں اس وقت معیشت کے حوالے سے وہاں کے سرکاری جو دوریں ہوں گے یا غیر سرکاری دوریں ہوں گے چاہے وزیر اعظم کے ہوں اور اس کے بعد مریم نواز صاحبہ نے بھی جانا ہے یہ ساری چیزیں جوڑی ہیں معیشت کے حوالے سے وہاں کے کاروباری حضرات کو یہاں پر کاروبار اور یہاں پر انویسمنٹ کی دعوت دینے کے حوالے سے تاکہ پاکستان میں معیشت کی استحکام ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اصل معاملہ پاکستان میں ہے وہ ہے الیکشن کا اور ایک نئی پارٹی جس کی شکل سامنے آئی استحکام پاکستان کے نام سے کافی سارے لوگ اس پارٹی سے جوڑ بھی رہے ہیں اور خبریں یہ ہیں کہ تیس سے زائد ارکان اسیمبلی چاہے وہ پنجاب سے ہو نیسل سے ہو وہ اس کے ساتھ جڑنے جا رہے ہیں یہ پارٹی کیا متبادل پارٹی کے طور پر سامنے آ رہی ہے کاف لیگ کی چونکہ کاف لیگ کی ٹوٹ پوٹ ہوئی پرویز الائی صاحب کی الگ ہونے کے بعد سے اور چودی شجاعت صاحب کی الگ ہونے کے بعد سے تو اب معاملات آگے بڑھیں گے کیسے نواز صریف صاحب کا جو اسٹے ہے دعوی میں وہ کتنا آم ہے پیپلز پارٹی سے ایک اور راؤنڈ ہونا ہے ملاقات کا کیا کچھ ٹیہ ہو رہا ہے دوسری طرف الیکشن کمیشن تیاریاں کر رہا ہے لیکن نواز صاحب پاکستان آئیں نہ آئیں اگلا الیکشن ہونے جا رہا ہے اس الیکشن میں وزیراعظم کا کینڈریٹ کون ہوگا نون لیگ کو پنجاب میں کیا فائدہ ہونے جا رہا ہے ٹوٹ پوٹ ہے آخری کیل ثابت ہو رہے ہیں پرویز خٹک صاحب طریقہ انصاف کے لیے تو پنجاب میں راستہ تو کھلا دکھائی دے رہا ہے نون لیگ کے لیے لیکن کیا اتنا ہی آسان ہوگا نون لیگ کے لیے یہ راستہ اپنانا مہنگائی کے بیانیے سے ہمیشہ نون لیگ دور رہی ہے اور اب یہی معاملہ ہے کہ وہ یہ بھی روتے دکھائی دے رہے ہیں کہ مہنگائی مجبوری ہے آئی ایم ایف کے معاہدوں کے ذریعے بھی اور اس وقت معیشت کے بوجھ کے ذریعے بھی کیسے مہنگائی پر کنٹرول ہوگا آنے والے الیکشن میں کس طرح سے یہ جماعتیں جائیں گے اس پر بھی بات کریں گے پی ڈی ایم کیسے اس کا فیوچر ہوگا اور یہ جماعتیں جو اس وقت اللائنس کے طور پر ساتھ ہیں ان کا آگے فیوچر کیا ہوگا عبداللہ گل صاحب سربراہ ہیں تحریک جوانان پاکستان کے ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان عابد صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ دونوں ازراد کا سلمان صاحب صاحب آپ سے شروع کروں گا میاں نواز شریف کا اسٹے بڑھ رہا ہے دوبائی میں کیا دیکھ رہے ہیں صاحب دیکھیں ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ برکسمتی کی بات ہے کہ پاکستانی سیاست کے فیصلے کبھی لندن میں ہوتے ہیں کبھی دوبائی میں ہوتے ہیں اور کبھی سعودی عرب میں ہوتے ہیں اقتدار پاکستان میں کرنا ہوتا ہے لیکن اقتدار کا کھیل یا اقتدار کا دربار جو ہے وہ پاکستان سے باہر بیٹھ کے سجاہے جاتا ہے پہلی بات تو یہ دوسی بات ہے کہ جب پاور پولٹکس ہوتی ہے تو پیپس پارٹی اپنے کارڈ کھیلنا چاہ رہی ہے پی ایم 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 اپنے کارڈ کھیلنا چاہ رہی ہے اور دونوں کے اندر اقتدار کی رسہ کشی ہے نواز شیف صاحب چوتھی بار وزیراعظم بننا چاہتے ہیں اگر وزیراعظم نہیں بنتے تو ان کی خواہش ہے ان کی بیٹی کو پنجاب کا وزیراعظم بنایا جائے آصف علی زلداری صاحب چاہتے ہیں کہ بلاور بھگٹوں کو پرائم میسٹر بنایا جائے اگر پرائم میسٹر پر اتفاق نہیں ہوتا تو ان کی بیٹی آصفہ جو ہیں وہ سندھ کے لیے وزیراعظم کے طور پر سامنے آئے تو یہ جو اقتدار کی بندر بانٹ دبائی میں بیٹھ کے ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جو سیاست ہو رہی ہے وہ آج بھی ایک کنٹرول سیاست ہے اور چند لوگوں تک محدود ہے فیصلہ ساز لوگ جو ہیں وہ مل بیٹھ کے الیکشن سے پہلے الیکشن کا ایک محول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور الیکشن کا ارینجمنٹ کر رہے ہیں تاکہ اس کے مطابق الیکشن کرواہ جا سکے ابھی آپ نے کہا کہ تحریک استقام پاکستان پارٹی میں مزید تیس لوگ آنے والے ہیں یہ جیسے پارٹی بنی ہے اور جیسے لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں وہ آپ کو بھی اندازہ ہے مجھے بھی اندازہ ہے کہ یہ لوگ کیسے آ رہے ہیں یا پرویز خٹک صاحب کو عمران خان کے خلاف کھڑا کرنے کی جو کوشش ہو رہی ہے سیبر پختونخواہ میں ابھی تک تو اس میں کامیابی نہیں ملی لیکن برحال پرویز خٹک صاحب وہ بھی کوئی نیا راستہ نکالنا چاہتے ہیں اس میں کس طرح کامیاب ہوں گے وہ ایک الگ بات ہے سلمان صاحب نئے راستے سے کیا مراد ہے کوئی نئی پارٹی کی طرف جائیں گے یا پھر ایک بڑا دھڑا کسی اور پارٹی میں چلا جائے گا لیکن پہلا ان کو آپشن یہ دیا گیا تک کہ وہ تحریک استقام پاکستان میں شامل ہوتے ہیں اس پہ انہوں نے انکار کر دیا دوسرا ہے کہا گیا کہ آپ عمران خان کے مقابلے میں کے پی کے میں نئی سیاہی جماعت بنائے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پہلے عصد کیسر کو اور شاہ فرمان کو میرے ساتھ ملائیں وہ ملنے کے لئے تیاد نہیں ہوئے اور اب کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ توڑ کر آپ ایک نیا دھڑے میں چاہے وہ مسلم لیگ نون میں جائیں استقام پاکستان پارٹی میں جائیں پیپس پارٹی میں جائیں وہاں چلے جائیں لیکن ابھی حالت ہی ہے کہ ان کا اپنا ڈسٹرک نشہرہ جو ہے وہاں سے کسی بھی رکنے اسمبلی نے ان کے ساتھ شامل ہونے سے انکار کر دیا تو یعنی اور اس کے بعد پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو الیکشن کا محول بن رہا ہے پیپس پارٹی میں نون لگے سمجھتی ہے کہ اب پی ٹی آئی کی کوئی جگہ نہیں ہے اور پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ نے کنٹرول کر لیا ہے اور شاید ان کو الیکشن لنے کی اجازت بھی نہیں ملے گی اس لئے آہم اور آپ مل کر آپ اس میں تیہ کر لیتے ہیں لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا الیکشن عمران خان کے بغیر ہوگا پی ٹی آئی کے بغیر ہوگا پی ٹی آئی کو الیکشن لنے کی اجازت نہیں ہوگی اور اگر الیکشن لننا ہے تو کیا ہاتھ پیر پاؤں باندھ کے ان کو میدان میں اتارا جائے گا یہ سب چیز ہیں پھر ابھی نگران سیٹ اپ کے اوپر بھی بڑا مسئلہ ہے یعنی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نگران سیٹ اپ لمبا ہو جائے گا یہ نگران سیٹ اپ سے ابوری سیٹ اپ بن جائے گا جبکہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایم لین چاہتے ہیں کہ جیسے ہی حکومت ختم ہو ویسے ہی پھر انتخابات کا راستہ بھی ہونا چاہیے اور شباز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ نگران سیٹ اپ لمبا کرنا ہے تو پھر انہیں کو پرائیم ایسٹر کے طور پر چلایا جائے تو ابھی بہت سی کھچڑی پکری ہے لیٹس ہی کہ اس میں سے کیا چیز نکل کے آتی ہے میرا کانٹیکس یہ ہے یہ سارے فیصلے صرف دبائی میں بیٹھ کے نہیں ہوں گے کچھ فیصلے اسلام آباد اور پنڈی میں بیٹھ کے بھی ہونے ہیں اور اسی کے مطابق گیون ٹیک کی بنیاد پر آگے کا منظر نامہ جو ہے اس کو کھنچنے کی کوشش کی جاری ہے لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ استقام پاکستان پارٹی کے پاس جتنے بھی لوگ آ جائیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن ان کے پاس ایک سوال ہے بہت سارے سوال ہیں استقام پاکستان پارٹی کے حوالے سے میں ذرا آپ لوگوں سے کر لیتا ہوں جی عبداللہ گل صاحب کیا کہتے ہیں ساری سیچویشن کو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے ابھی تیل دیکھیں تیل کی دھار دیکھیں یہ خواہشات ہو سکتی ہیں مفادات کی سیاست ہے سیریسی بات ہے کسی کو پاکستان کے اوپر کسی کا کوئی خیال نہیں ہے اور نہ ہی پاکستان سے کوئی ان کی محبت ہے واضح نظر آتا ہے کہ یہ مفادات کی جنگ ہے اور ظاہر ہے پنجاب کو کسی کی جھولی میں نہیں پھنکا جا سکتا اور یہ جب اگر پی ٹی آئی کو آپ سائٹ پہ بھی کرتے ہیں تو کیا مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے اس بات پہ اتفاق رائے کر لیں گے بلکل نہیں کریں گے آپ نے دیکھ لیا کہ پہلے درداری صاحب نے آکے دیرے ڈال لیے لاہور میں اور پھر اس کے بعد ان کو وہاں سے جانا پڑا کچھ انہوں نے لوگوں کو ساتھ شامل کیا جنگوی پنجاب سے لیکن ابھی جنگوی پنجاب کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ابھی تک درداری صاحب سے دور ہے اور وہ ابھی صرف حالات کا جائزہ لے رہے ہیں دوسری طرف یہ ہے کہ جو دبائی کے اندر بیٹھ کے فیصلے ہیں اس میں صرف ایک ہی اینگل نہیں ہے کل بھی حلمان عابد صاحب اور میں آپس میں یہی بات کر رہے تھے کہ ایک اینگل یہ بھی ہونا چاہیے ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے فارغ ہونے کے بعد پی ٹی ایم کو بھی فارغ کرنے دیا جا رہا ہے اور کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ عوام کے اندر روٹس جو ہیں وہ تو بہت ہی کمزور ہو گئے ہیں دونوں پارٹیوں کے اور پی ٹی ایم کی تمام جماعتیں جو ہیں وہ عوام کا جو ایک اعتماد ہے اس کو کھو چکی ہیں دوسری طرف یہ ہے کہ الیکشنز کے ذریعے کیا حل نکل رہے ہیں کیا ملک کی معیشت بہتر ہو جانی ہے کیا ملک کے اندر جو ہے کیا اگر سعودی عرب میں یہ ڈیل ہو جائے یا دبائی میں ہو جائے یا انگلینڈ میں ہو جائے تو کیا کوئی ہمیں پیسہ بھی دے رہا ہے اور کیا ہم اسی طریقے سے مانگے تانگے کا گزارہ کریں گے یا ایک لانگ ترم جو ایک پلان ہے اس کے پر بھی کام کریں گے کیونکہ ابھی جو فی الحل صورت کی حال ہے اس کے اندر یہ جو موجودہ حکومت ہے اور اس کی ٹیم ہے یہ تو فائنینشل میٹرز کو ڈیل کرنے میں ناکام ہو گئی ہے اس سے ماضی کی حکومت جو تھی انہوں نے بھی کوئی جھنڈے نہیں گاڑے سے کامیابی کے وہ بھی واضح ہمارے سامنے ہیں شہباز صریف صاحب نے ابھی تھوڑی در پہلے بھی ڈڑا دیا انہوں نے تو آج ہی کہہ دیا کہ یہ جو آئی ایم ایف کا معاہدہ ہے یہ لمعہ فخریہ نہیں لمعہ فکریہ ہے جی جی بلکل ان کو پتا ہے کہ اس لیے آنے والے وقتوں میں یہ پوری کوشش کریں گے کہ بندر بانٹ کی جائے لیکن یہ تو ایک ان کی خواہش ہے اور جس طرح سے ابھی سلمان عابد صاحب نے کہا بڑا ٹھیک کہ سارے فیصلے دبائی میں یا ملک سے بہر نہیں ہونے بلکہ وہ راولپنڈی اور اسلام آباد میں ہونے ہیں اور فی الحال سوچ یہ ہے کہ یہ نظام نہیں چل رہا اور یہ نظام بیٹھ گیا ہے اور اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ شامل ہوں گے وہ بھی بیٹھ جائیں گے آپ نے پرویز خٹک صاحب کے حوالے سے بات کی حاشم ڈوگر صاحب کا ایک گروپ آپ کو پتا ہے جس کے اندر اچھی خاصی پی ٹی آئی کے جو تعداد ہے وہ وہاں موجود بیٹھی ہوئی ہے تو پرویز خٹک صاحب اکیلے تو شاید کچھ نہیں لیکن پرویز خٹک صاحب ایک عرصے سے نالا تھے پی ٹی آئی سے اس کی وجوہات بڑی واضح ہیں کہ ان کو جس طرح کی منسٹری ملی وہ خیبر پکتون خواہ میں چیف منسٹری کے خواہش رکھتے تھے لیکن ان کو نہیں ملا لیکن بہرحال ابھی بہت ساری کچڑی پکنی ہے یہ کنفیوجن مزید خرابی کی طرف لے کے جائے گا اس تحقام میں پاکستان پارٹی جو ہے وہ ایک صرف ابھی پارکنگ پلیس کے طور پر استعمال ہو رہی ہے جہاں لوگ وقتی طور پر آکے اپنی گاڑیاں ایک شیڈ کے نیچے کھڑی کر رہے ہیں اس کے بعد وہ کہاں کہاں کی پروازیں لیں گے یہ وقت آپ کو بتائے گا لیکن جو موجودہ اس ٹائم پہ حالات ہیں اس کے اندر ہمیں ایک مضبوط شیاسی دھانچے کی ضرورت ہے ہمیں مضبوط ایک نظام کی ضرورت ہے جو کہ معاشی استحقام کو سامنے لائے جو شیاسی استحقام کو سامنے لائے لیکن حقیقت یہ ہے کہ پورے چائنہ کے ترقی کا راز جو ہے وہ ایک پارٹی ہے پورے چائنہ میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ ترقی جو ہے وہ اس ملک میں ہوئی لیکن ایک پارٹی کا کیونکہ سب پارٹیوں کے منشور آج بھی میرے سمیت آپ تمام پارٹیوں کو دیکھ لیں کیا ہمارا پارٹی منشور پاکستان کی مخالفت ہے یا پاکستان کی حمایت ہے اور اگر یہ ہے تو پھر ہم نے یہ علیدہ علیدہ پارٹیاں بنا کے چالے میں ایک بریٹ لیتا ہوں عبداللہ صاحب واپس آتا ہوں پاکستان کی حمایت ہے یہ سلوگن ہم بہت سن چکے ہیں لیکن پاکستان کی حمایت کے لیے ایک پریکٹیکل ویژن کی ضرورت ہے ویژن کے ساتھ ساتھ ایک پریکٹیکل اپروچ کی ضرورت ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں پارٹیز کا جب وہ اقتدار میں آ جاتی ہیں تو جو ویژن دیا جاتا ہے اس ویژن سے بلکل ہٹ کے کام ہوتا ہم ابس آتے ہیں بریک سے اس پر بھی بات کرتے ہیں بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی مختلف دھڑوں میں بڑھتی جا رہی ہے اس وقت سیاست پاکستان کی ایک کے بعد ایک دھڑا ایک کے بعد ایک دھڑا پارٹیکل پارٹیز بھی چھوٹی ہوتی جا رہی ہیں اور پارٹیکل پارٹیز جن جن پاکٹس میں ہیں پاور پارٹیکس کی ہم ایک زمانے میں بات کرتے تھے اب تو مجھے وہ بھی حقیقی نہیں لگتی کیونکہ سن کی پارٹیکس بلکل الگ ہے پنجاب کی پارٹیکس بلکل الگ ہے اسی طرح بلوچستان کی اگر پارٹیکس دیکھیں وہ بلکل الگ ہے خیبر پختونخواہ کی پارٹیکس بلکل ڈیفرینٹ ہے ہم ہر جگہ میں اب الگ الگ پارٹیکس اور الگ الگ پاور دیکھ رہے ہیں سلمان عابی صاحب جو پاور پارٹیکس کا گیم تھا جو الیکٹی بلس والی بات تھی یہ سب چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں اب معاملات اس سے بہت آگے نکل گئیں اب کچھ کرنا ہی پڑے گا عوام بہت تنگ ہیں عوام سب سے ہی تنگ ہیں اگر میں کہوں تو پچھلی گارمنٹ سے بھی بہت تنگ تھی اس سے تو بہت ہی تنگ ہے لیکن ابھی عبداللہ گل نے بھی ایک بڑی وری صاف بات کی ہے پھر لوگ تو پاکستانی نظام سے خوش نہیں ہیں جس طرح سے حکومت چل رہی ہے اس سے لوگ نالا ہیں اگر صاحب کا حکومت میں بھی تھے تو موجودہ حکومت میں زیادہ نالات نظر آتے ہیں اس لیے اس کی ایک وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت عام آدمی کی سیاست نہیں ہو رہی اس وقت پاکستان کی سیاست نہیں ہو رہی اس وقت پاکستانی ریاست سے جڑے مسائل کی سیاست نہیں ہو رہی یہ تو ایک بندر بانٹ ہے نا جو طاقت کے مراقص کے اندر سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کے اپنے معاملات کو پیگ کرنے اور دوسری بات جو ابھی عبداللہ گل نے کیا بہت امپورٹنٹ بات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ جو ہم آرٹیفیشل طریقے سے حکومتیں بناتے ہیں اور مصنوعی طریقے سے حکومتیں حکومتوں کا رنگ بھرنے کی کوشش کرتے ہیں اور مضبوط سیاسی نظام کے مقابلے میں مضبوط سیاسی حکومت کے مقابلے میں پولیشن بیسٹ گورنمنٹوں کے موڈل کو لے کے آتے ہیں پانچ پانچ دردس بوٹوں کی بنیاد پر کھڑی حکومتوں کو کمزور بنا کر پھر ان کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ان کو دھرایا جاتا ہے دھمکایا جاتا ہے اس سے تو پاکستان میں کوئی سیاسی اور معاشی استقام نہیں آنے والے نہ اس سے ادارے آگے بڑھنے والے ہیں اس لئے میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ جو دوزارت تئیس کا منظر نامہ بنے گا انتقابات کا سلوان صاحب میں آپ سے آج اور عبداللہ گل صاحب بھی موجود ہیں ایک چیز پہ بڑی برملہ اظہار اس چیز کا کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو پولٹیکل لیڈرشپ ہینا ہو رہی یہ سب اس کا اپنا قصور ہے کسی کو آپ مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے جس نے جس چیز کی بات سن کے اس کے پیچھے لگنا ہے جس ٹرک کی بطی کے پیچھے لگنا ہے وہ میرے اور آپ کے اپنے اختیار میں ہیں وہ صرف آپ کی جو کرسی کی لال ہے جو کرسی کی حویس ہے نا اس کی وجہ سے ہم کوئی بھی بات کسی کی بھی مان چاہے ہم آئیے میں اپ کی مان لیں ہم امریکہ کی مان لیں کسی کی بھی مان لیں ایکس وائز ایک ہمیں مان نہیں بڑتی ہے چونکہ ہمیں اپنی کرسی کا بچاؤں کرنا پڑتا ہے تو یہ کسی ایک کی بات نہیں کر رہا صرف ساری کر رہے ہیں چاہے آپ اس پسلی گورنمنٹ کو دیکھ لیں چاہے اس گورنمنٹ کو دیکھ لیں یہ صرف سیاسی لوگ نہیں بلکہ ہر محاص کے اوپر ایک سیاسی بونوں کا راج ہے وہ سیاست میں بھی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہے وہ جوڑیشری میں بھی ہے وہ انتظامیہ میں بھی ہے وہ میڈیا میں بھی ہے یعنی ہم ایک سیاسی بونوں کی بنیاد کے اوپر نظام خسرانے کی کوشش کریں اور جب میں نے آپ کو کہا کہ آپ آرٹیفیشل طریقے سے حکومتوں کو قیام کریں گے لوگوں کی خواہشات لوگوں کے منڈیٹ کے مقابلے میں اپنی مرضی اور منشاہ کے مطابق حکومت بنائیں گے اور یہ تیع کریں گے کہ سندھ کس کو دینا ہے پنجاب کس کو دینا ہے کے پی کے کس کو دینا ہے اور کس کو بلوستان دینا ہے کس کی حکومت کو لانا ہے کس کی حکومت کو نہیں لانا تو پھر اس میں پولیٹیکل سکیبلیٹی کہاں سے آئے گی اچھا ایک چیز اور سلوان صاحب چلیں یہ بات تو ہو گئی نا یہ تو ہم بہت عرصے سے سن رہے ہیں کہ یہ اس طرح کی جو پاکٹ اب ایک نیا معاملہ چل نکلا ہے عبداللہ گل صاحب وہ ہے جماعتوں کے اندر سے جواتیں نکل رہی ہیں دھڑے ناراض ہیں نئے دھڑے جو ہیں وہ کسی اور دھڑے میں جانے کی بجائے ایک اپنا دھڑا کھڑا کر رہے ہیں یہ ظاہر ایک ووٹنگ کے لیے ایک نیا معاملہ بنے گا جب ووٹ ہو جائیں گے مختلف دھڑوں میں یہ ایک نیا معاملہ بنے گا اب تو کراچی اور باقی جو سند ہے اس میں ہی ہم دیکھتے ہیں دو الگ الگ قسم کی سوچ پائی جاتی ہے کیسے چلے گا یہ معاملہ آگے اور اب ظاہر جو بڑی پارٹیاں کلائی جاتی ہیں نون لیگ ہو گئی بیس پارٹی ہو گئی یا پھر جو دیگر پارٹی ہیں وہ بھی اب اپنی سٹینڈنگز پر اس طرح سے وجود نہیں ہیں جو آج سے پہلے تھی نہیں جی بڑی پارٹیاں کون سے رہ گئیں سب بیساکیوں کے سہارے میں ہیں اور بیساکیاں تلاش کرتی ہیں سب کو گیٹ نمبر چار کی یاد آ جاتی ہے مجھ سے پوچھیں نا کل بھی گیٹ نمبر چار کی پیداوار تھے آج بھی گیٹ نمبر چار کی پیداوار ہوں گے یہ تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے ابھی جو بات ہے وہ بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جس کا ذکر کیا اور جس خطرے کا اظہار وہ یہ ہے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں لوگ کیوں یہ دھڑے بن رہے ہیں پارٹیوں سے پارٹیاں نکل رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پارٹی منڈیٹ تھا اس کو فالو نہیں کیا جا رہا ان کی لیڈرشپ کی جانب سے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں اور ان کی سوچ جو ہے وہ دو رائے ہو جاتی ہے نتیجہ اس کے بعد سیدھا سیدھا یہ نکلتا ہے کہ وہ وقتی طور پر جب حکومت میں ہوتے ہیں پھر تو ٹھیک ہوتا ہے لیکن حکومت کے جاتے ہی پارٹیاں ہمیشہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا پارٹیاں ہمیشہ ڈیوائیڈ ہوتی ہیں لیکن آنے والے وقتوں کی بات کر لیں آنے والے وقتوں کے اندر ایک مزید ایک بڑا کوئیلیشن بن پر نظر آئے گا جب کوئیلیشن بنے گا تو چونچون کا مربع حکومت ہوگی نتیجہ یہ ہوگا کہ حکومت کی جو کوئی ایک ڈیریکشن نہیں ہوگی اور ملٹیپل ڈیریکشن کے جیسے پی ڈی ایم ہے ابھی اس وقت موجود آپ آگے بھی اسی طرح کی گورنمنٹ پی ڈی ایم کے انڈر ایسی لیکھ رہے ہیں میں پی ڈی ایم کی بات نہیں کر رہا میں کسی بھی چلے سب کوئیلیشن کی ضرورت پڑے گی نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کو یاد ہے جس طرح پی ڈی ای نے کہا تھا اس کو ایم کیو ایم کے ساتھ بہت سارے اس کے تناغات تھے لیکن پھر انہوں نے ملکہ حکومت بنا لی اسی طریقے سے جب سیاست نے زور پکڑا تو پنجاب کے جو ڈاکو تھے وہ بھی ان کے پارٹی کے صدر بن گئے پھر اسی طریقے سے جو کل تک دوسرے کو پیٹ پیٹ پھاڑ کے جن جن کو جو القابات سے نواد جاتا تھا پھر سارے ایک ساتھ بیٹھے ہم نے دکھائے دیکھے بھی شیر رشید صاحب بھی بیٹھے دولت لائے کے آ رہے تھے پیٹ پھاڑ کے ان لوگوں کو گلے لگتا ہے دیکھا اور ہم نے پھر وہ ان کو بڑے بڑے القابات سے نوادتے ہوئے دیکھا تو یہ جو مزید کوئیلیشن بنے گی اس سے ہاؤس ڈیوائیڈ ہوگا جب ہاؤس ڈیوائیڈ ہوگا تو عوام کی رائے کا احترام نہیں ہوگا جب عوام کی رائے کا احترام نہیں ہوگا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ڈیلیورنس نہیں ہوگی جب ڈیلیورنس نہیں ہوگی تو حکومت بیٹھ جائے گی یہ بڑا واضح نظر آ رہا ہے اچھا ایک عبداللہ صاحب بالکل اینڈ پہ یہ چیز کہ نواز شریف صاحب کا دبائی میں آ کے بیٹھنا کوئی اہم ڈیویلیمنٹ دکھائی دے رہی ہے نون لیک کے لیے نون لیک کے نواز شریف صاحب بہت ڈیسپریٹ ہیں وہ ہر قسم کی گیارنٹی لینا چاہتے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ اگر سٹامپ پیپر کے اوپر ان کو گیارنٹی ملے گی کہ جی ہاں جب میں آؤں گا تو سیدھا میرا جہاز جو ہے وہ وزیر آزم ہاؤس میں اترے گا اور اتر کے مجھے حلف نامہ جو ہے وہ میرا ہاتھ میں پکڑائے جائے گا اس سے کم گیارنٹی کے اوپر نواز شریف صاحب نہیں مانتے نواز شریف صاحب دل آدمی ایسی نیسی بات ہے اگر آپ میرے سے پوچھیں تو وہ شریف پر بھی نہیں مانتے ایک بار پھر وزیر آزم نہیں دیکھتے یہ شاشت جو ہوتی ہے بڑی بے رحم ہوتی ہے یہاں بڑے بڑے بادشاہ جو ہوتے تھے جو ٹوپیاں بنتے تھے وہ انہوں نے بھی اپنے باپوں کی آنکھیں نکلوا دیں تھیں بڑی بے رحم ہوتی ہے محلاتی سادشیں اس میں گیم آف پاور جو ہوتی ہے اس میں کوئی سگا نہیں ہوتا کسی کا لیکن یہ بڑے خطرناک ہوتی ہے بہت بہت شکریہ عبداللہ گل صاحب سلمان عبید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اب تک کے لیے اتنا ہی اور کوشش کی آج ان تمام پہلوں کا آہاتہ کریں جو اس وقت ہماری موجودہ سیاست پر اثر انداز ہو رہے ہیں اور آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا کیسے ہوگا اس پر بھی بات کرنے کی کوشش کی کل پھر ہوگی آپ سے ملاقات اپنا خیال رکھئے گا